ہوا ہے آپ کا پانچ سو ایک سٹھ کے اندر تو اس لحاظ سے آپ نے نائنٹی ون یئر آپ کی ایج ہے آل ٹوگیدر اور اس کے اندر آپ نے چالیس برس کی عمر میں باز فرمانا شروع کیا تھا تو آپ کے خلافہ یہ جو کاری صاحب نے بات کیا ہے چالیس سال کی عمر کے بعد باز فرمانا کیوں کیا وہ پہلے پڑھتے بڑھاتے رہے محنت کرتے رہے اور باز میں باز شروع کیا ہمارے ہاتھ پڑھائیں باز میں باز پہلے چلیتے ہیں یہ جو ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پہلے مولید صاحب تھے وہ پیر پڑھیں گے یہ کیا ہے کیا ہوا بات ہیں وہ اللہ کے بلی میں باز کرتے ہیں یہ جو جائل ہے وہ کہتے ہیں علم کا اور فقر کا کیا تھا اللہ کا اپس میں لی اور پیر تو جائل ہونا چاہی ہے کاری صاحب انتہائی ظلم ہے کہ جو جائل ہو وہ تو پیر کلاتا ہے اور جو عالم ہو مولوی بچارہ کروا دیتا ہے اور میں آپ کو بتاہوں ایک میں کسی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے یوکے کے اندر کوئی ایک شخص ہے وہ کہاں لگا جی شاہ صاحب سے مدرہ ہو اور کہ جو انہوں نے مولوی میں انہوں نے مولویوں نے گھل کرنی ہے ایک فقیر کو پشنے آجنا پیداشی والی ہے یعنی جو جس نے کبھی حجامت میں نہیں بنوائی ہوگی جس نے کبھی شریعت کے اوپر کبھی عمل نہیں کیا ہوگا وہ بات بتاتا ہے جو قرآن و سنت سے ذکر کرتا ہے وہ مولوی بن گیا ہے جن کی ساری زندگی بزرگی دیل پڑھتے پڑھاتے وہ تو مولوی رہ گئے وہ پتے نہیں ہیں وہ تو مولوی رہ گئے جائے وہ صحیح ہے جائے وہ حالی رسول ہے یعنی وہ وضول ہے اور وہ جو بالکل جائے یہ مطلق ہے وہ مقبول ہے چھوٹا جی وہ تو مولوی ہوگی آپ وہ تو مولوی ہوگی جائے پیر نے دعا دعا کر رہا ہے پیر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اللہ ہم انصر کافرین اللہ ہم انصر کافرین اللہ ہم انصر مشرقین اللہ ہم انصر کافرین تیرا دیڑا گھر اللہ مدل کرے جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جس کو یعنی آج بہت سارے وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں جن سے پوچھ لو وہ وضو کے فرض نہیں بتا سکتے اللہ ہم بہت سروے کر لو اگر ان میں سے نائنٹی پرسنٹ وہ نماز کے فرائض بتا دیں نماز کے فرائض میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس بات پر عمزات ہو جائے اگر ایک شخص مرشد ہونے کا یا پیر ہونے کا دعویدار ہے تو کیا اس کو شریعت کے اوپر پابند ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اگر دانی مڈوا کے آ جائے اور کہے کہ میں پیر صاحب ہوں اور یہ کلندر ہو گیا ہے یہ فلا ہو گیا ہے اس طرح اس کے اوپر آپ دھوئے سی حضرت داتا صاحب داتا علی حجویلی رحمت اللہ تعالی کشف المحجوب کے اندر اشارت فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی ہواوں میں اڑتا ہوا نظر آئے اگر تمہیں پانی کی اوپر تیرتا ہوا نظر آئے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت موقعہ کا تاریخ ہو تو وہ اللہ کا ولی دی ہے وہ شیطان لوگوں کو دوخہ دے رہا ہے تو یہاں جو شہن شاہ ولایت جی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر تم سے شریعت متحرہ کی کوئی حد توفی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لے کہ تم فتنے میں پڑ گیا ہے اور یہ جان لے کہ شیطان تیرے ساتھ کسی رہا ہے فرجع الہ حکم شرع ونظم ہو ونٹ کے آ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دامن مضموطی کے ساتھ پڑ گیا ہے سمان قریصہ حضور پی فرمان ہے کہ طالب الدنیا قلب تو دنیا کے طالب ہیں اس کی مثال حضور نے یعنی اس جاندر کے ساتھ تشبیح دی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں جن کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے فلان گردی نشوین کی اثار زادی ہیں فلان ہیں فلان ہیں تو دن رات بس جناب نوٹ مار پہ یہ جناب تو کیا آمد نہیں بس حالت یہی ہے کہ جب تک حق بولنے والے بولیں گے نہیں تو عوام کو سمجھ کیسے آئے گی اور یقین جانے کہ عوام صرف اور صرف دیکھتے ہیں جی وہاں پر وہ جی لاکھوں جا رہے ہیں جی دور کروڑوں بندے دیکھے اور ہم نے دیکھے جی اتنے لوگ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں جی فلا اور خدا کے بندوں کم از کم یہ تو دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ ادا کیا ہے میں شریعت متحرہ کا کیا آپ اس کو بھی جاننے والا کوئی ہے کہ نہیں اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کیا اس شریعت کا تعلق تو نہیں ہے کیا اس شریعت کے پرخشے تو اڑاتا نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے تو وہ پیر نہیں ہے وہ اس کے بروضل کوئی دوسری چیز ہے عمد اللہ شاہ صلی اللہ یہ جو ہم نے باتیں کی عمد اللہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دوسری لوگ جو ہم پہ تنقیدیں کرتے تو دھٹ مہین کہ ہم ایسے لوگ کو سپورٹ نہیں کرتے ایسے لوگ کا علیہ السلام کوئی تعلق نہیں جو حصول اللہ جو شریعت کے باغیش جو حضور کی یعنی شریعت کے جو ہے وہ مزا کرتے وہ ایک جہولہ بولنے کی آس چاہتا ہم ایک جہولہ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ وہ حضرت زکریہ جو دعا مانگنا ہے حضرت مریم کے پاس تو اس سے کچھ سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیونکہ سوال نے کر دی تھا اور سوال بڑا ضروری آج کے موضوع کے اعتمار سے تو حضرت مریم ایک اللہ کی ولیہ ہے نبیہ نہیں نبی کی ماں ضرور ہیں تو ان کے پاس جا کے حضرت کل لما دہا لیا کیا کہا اس مقام پر اس جگہ پر جا کے دعا کیا حالانکہ پہلے بھی آپ نے مر کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا تو قبول فرمایا اور اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا بیٹے کا نام بھی رکھا اور اس کی حضرت یعیہ کی شانے میں بیام کی تو کیا آپ کسی ولی سے نبی دعا کروا سکتا ہے کبھی امت کے لیے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو بھیجا اپنے غلام کی طرف اور کہا کہ جاؤ اس میرے عاشق کی طرف اور حضرت خاجہ ویسے کرنی کے پاس اور انہیں کہا کہ میری امت کے لیے واقع ہے اور یہ مبارک تبرک ہے پہنے تو یہ کہنے کا بس یہ ہے کہ یہ تو سنت ہے ہم دیائے کرام کی میرے آقا کریم کی سنت ہے کہ کسی ولی سے دعا کروانا سبحان اللہ قبل اکرل صاحب پانچ لوگوں نے سیریز کی اس میں سیدنہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ وسلم کی قانومات سے امت کو کیا اس سے سبق ملتا ہے کیا درست ملتا ہے الحمدللہ امت چینل کو ہم بہت زیادہ مبارک دیتے ہیں شاباش دیتے ہیں تہنیت دیتے ہیں انہوں نے یہ سیریز مناقل کر کے ایک بڑے اہم فریضے کو سر انجام دیا ہے حضرت غوث پاک شیر بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم تھے بسیکلی آپ ایک عالم تھے آپ تیرہ علوم کے اندر آپ وعظ بنایا کرتے تھے سبحان اور آپ نے آپ زہر کی نماز سے اثر کی نماز تک قرات پڑھایا کرتے تھے پھر اس کے بعد مختلف علوم پڑھا دیتے قرات سبح پڑھایا کرتے تھے یعنی یہ بھی بات سمجھنے کی ہے جن کو ہم غوث آزم مان رہے ہیں ان کا علم کے ساتھ تعلق تھا تو اس کو اگر کسی کا مرید ہونا ہے پہلے تو میں یہ بھی عرض کر دو کہ مرید ہونا یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ ایک کارِ مستحب ہے کارِ مستحب ہے اور اگر کوئی اچھا آدمی مل جائے تو ضرور بیعت کرنی چاہیے سمال اچھا آدمی ملتے لیکن پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ متقی ہو عالم ہو شریعت کا جانے والا ہو شریعت پر عمل کر بہت اچھی بات قرات صاحب نے فرمائی ہے کہ جو اشارہ یہ کیا کہ زہر تاثر قرات پڑھتا آپ بھی کاری صاحب بھی کاری ہیں شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ قرات میں یقینا تمہیں پڑھی ہے اور میں بھی الحمدللہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں مجھے بھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ قرآن بھی سہیو مرشد قرآن پڑھ 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 رہے کیا پڑھ رہے یا نعوذ بللہ قرآن کی ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب میں یہ جو اشارہ کی ہے لیکن الحمدللہ میرا اسم نظریہ تھوڑا سا مختلف اس اعتبار سے ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس وقت نہیں کہ میں خود پیرا یا پیرا پیرا پترا میں اس وقت کرنا کہ آج دی حالات نے کسی باشرع شخصیت نظریہ کسی عالم نہیں لگ گیا کوئی گمراہ تو بچے گا ان چور پکڑ گمراہ کرنا رہے نہیں لے لے سکتے کیونے صاحب ہمارے پاس صاحب صاحب والد قرآن اس نارے کی تاری کی حضور 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 جو آپ کی تاریمات کرامات کے حوالے سے ہمارے ساری بات ہیں اس کا اگر ہم یہ سبق نہیں رہتے کہ جس راہ پر چل کے حضور والد صفات نے اللہ جلال مہن کے ساتھ اپنے تعریف کیون اگر ہم ان کے لقشے شاید میں سمجھ دا ہوں کہ کوئی حق کا دا نہیں کر پاتے اور اس کے لئے اصولی بات یہ ہے کہ اللہ جلال جلال وہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لئے سب سے پہلے دلوں کی پاکیز کی قائد تیوان 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ